اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے پیارے بچھو آج ہم اس مسئلے کا ثبوت دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا بیان پڑھتے ہیں اور اس کی مدد سے شکل بناتے ہیں بیان ہے کہ مستطیل کے وطر متماسل ہوتے ہیں ہم کو یہ ثابت کر کے دکھانا ہے ہم سب سے پہلے تعریف کی بنا پر شکل بنا لیتے ہیں ہمیں پتہ ہے مستطیل کی تعریف کہ ایسا زوربت اللہ جس کے مقابل کے زلے متماسل ہو اور تمام زعویے قائمہ زعویے ہو اسے مستطیل کہتے ہیں آئیے دیکھیں ہم نے اے ڈی اور بی سی یہ بالکل ایک دوسرے کے متماسل ہیں اور متوازی ہے اور اے بی اور سی ڈی یہ ایک دوسرے کے مقابل کے زلے ہیں اور تمام زعویے قائمہ زعویے ہیں اور ہم نے دو وطر ظاہر کر دیئے ایک وطر بی ڈی اور ایک وطر اے سی آئیے پیارے طلبہ ہم دیاوہ دیکھتے ہیں تو ہم لکھیں گے کہ زوربطل اجلہ اے بی سی ڈی مستطیل ہیں اور ثابت کرنا ہے کہ وطر اے سی متماسل ہے وطر بی ڈی کے ہمارے پاس ثبوت جیسے ہم نے وطر کھیچے دو دو مسلس ہو گئے تو پہلا مسلس ہے ہم اے بی سی اور ڈی سی اے اے بی سی اور ڈی سی بی ہم یہ دونوں مسلس لیں گے یہ دونوں مسلس میں دیکھتے ہم کہ مسلس اے بی سی اور مسلس ڈی سی بی میں کیا متماسل ہے تو سب سے پہلے تو ہم قطع اے بی متماسل ہے قطع ڈی سی کے قطع اے بی پہرے طلبہ قطع اے بی متماسل ہے قطع ڈی سی کے تو ہم ظاہر کر دیں تو اس کو اور وجہ میں ہم ظاہر کریں گے اے بی اور ڈی سی یہ جو ہے مستطیل کے مقابل کے زلے ہے تو ہم ظاہر کر دیں گے کہ مستطیل کے مقابل کے زلے اس بنا پر ہم نے دونوں کو متماسل کہے اور دیکھئے اس میں زاویہ بی پر اور سی پر جو بن رہے ہیں دونوں بھی قائمہ زاویہ ہے دونوں بھی متماسل رہیں گے ایک ہی پہمائش کے تو ہم کہیں گے زاویہ اے بی سی متماسل ہے زاویہ ڈی سی بی کے اور ہم کہیں گے ہر زاویہ قائمہ اس بنا پر دونوں متماسل ہے ہم کہیں قطع بی سی متماسل ہے قطع سی بی کے قطع بی سی متماسل ہے قطع سی بی کے کیونکہ ہم دونوں مسلس کا مشترک زلہ ہے اس لیے ہم نے وجہ میں بھی لکھیں گے کہ قطع بی سی متماسل ہے قطع سی بی کے اور ہم لکھ دیں گے یہاں مشترک زلہ اب ہم نے زلزا زلازمائش کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے کہ دونوں مسلس ایک دوسرے کے متماسل ہے تو ہم ڈاریک لکھ دیتے ہیں کہ مسلس اے بی سی متماسل ہے مسلس ڈی سی بی کے کس بنا پر تو ہم کہیں گے زل زا زل آزمائش اس آزمائش کی بنا پر ہم نے دونوں مسلس ایک دوسرے کے متماسل بتائے اور ہمیں پتا ہے کہ متماسل مسلسوں کے نظیری زلے بھی متماسل ہوتے ہیں تو اس لیے اے سی اور ڈی بی یہ مسلس کے زلے ہیں تو یہ دونوں بھی متماسل رہیں گے تو ہم لکھ جاتے ہیں کہ کتا اے سی متماسل ہے کتا ڈی بی کے یا بی ڈی کے اور ہم لکھ دیں گے یہا متماسل مسلسوں کے نظیری زلے تو اس لیے اب ہم یہ اگر دیکھیں ہمارے زوربتل جلہ میں تو یہ ایک مستطل کا ویتر ہے یہ دوسرا ویتر ہے تو ہم لکھ دیں گے یہاں اس لیے ویتر اے سی متماسل ہے ویتر بی ڈی کے اور یہاں اس طریقے سے ہم نے اس مسلے کو ثابت کیے کہ مستطل کے ویتر متماسل ہوتے جزاک اللہ خیر